موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پاکستان دس ویک میں پاکستان بھر سے ٹاپ اسٹوریز رمہ پاکستان دس ویک میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستان بھر سے اہم اور کچھ منفرد خبریں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ملک میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے ملک میں عالمی وبا کرونا کے فال کیسز کی تعداد 11,790 رہ گئی NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 630 نئے کیسز رپورٹ مزید 10 امبات ہوئیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,92,588 تک جا پہنچی ہے فال کیسز کی تعداد 11,790 ہے اور صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,73,588 ہو گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 623 نئے کیسز رپورٹ اور مزید 10 امبات رپورٹ ہوئیں ملک میں عالمی وبا کرونا کے فال کیسز کی تعداد 11,790 رہ گئی NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 630 نئے کیسز رپورٹ مزید 10 امبات رپورٹ جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,92,588 تک جا پہنچی ہے فال کیسز کی تعداد 11,790 ہے اور سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,73,589 ہو گئی NCOC کے مطابق ملک بھر میں مجوئی امبات کی تعداد 6,219 ہو گئی سن میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,27,381 دوسرے نمبر پر پنجاب ہیں جہاں 95,958 KP میں 35,545 بلوچستان میں 12,424 اسلام آبات میں 15,453 ازاد کشموین میں 22,023 اور گلگت بلدستان میں 26,04 افراد اس مرز میں متاثر ہوئے NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25,613 نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں اب تک 23,89,365 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1,920 ہے جن میں سے 141 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں 735 مریض اسپتالوں میں کرونا مریضوں کی سہولیات موجود ہیں NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وابا کے 623 نئی کیسز رپورٹ ہوئے مزید 10 امبات ہوئیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,92,588 تک جان پہنچی ہے فال کیسزی تعداد 11,790 ہے اور سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,73,583 ہو گئی NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25,613 نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں اب تک 23,89,365 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1920 ہے جن میں سے 148 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں 735 اسپطالوں میں کرونا ویریزوں کیلئے سہولیات ہیں کرونا کی صورتحال آپ نے جانی اب بات کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج سمید تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں سدہ مملکہ ڈاکٹر آریف والوی نے کہا ہے کہ فوج، عدلیہ، میڈیا، حکومت، پارلیمنٹ سمید سارے ادارے ایک پیچ پر ہیں اور فوج سمید تمام اداروں میں اتفاق ہے کہ کرپشن پر کوئی سمجھاتا نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تیسری بات خطاب کرتے ہوئے سدہ مملکہ ڈاکٹر آریف والوی نے مزید کیا کہا؟ آئیے آپ کو سنواتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تیسری مرتبہ خطاب کرتے ہوئے سدہ مملکہ ڈاکٹر آریف والوی نے کہا کہ کرونا ویرس سے متعلق حکومتی اقدامات کا اطراف دنیا نے کیا وبا کے بارے میں لوگوں کو ڈرائے جا رہا تاکہ سڑکوں پر مریض ہوں گے سائنس اور ڈیٹا کی حوالے سے تاریخ بن زیاد ذہن میں آتا ہے جس نے کشتیاں جلائیں اور فتح حاصل کی ہم نے ایسا ہی ویجن اختیار کیا تاکہ معیشت بھی چلے اور عبادت گاہیں بھی کھلی رہیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ امت کا خیال رکھیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کامیاب رہا عوام اور علماء کا بھی اس حوالے سے شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا انسانی حقوق کے تانے دینے والے خود سو مہجرین کو بھی پناہ نہیں دے سکتے دوسرا بڑا کارنامہ افغان مہجرین کو پناہ دی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا بھی قوم کی بڑی جیت ہے عارف علوی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اچھی خبروں کا پرچار نہیں کیا جاتا یہ زمانہ وہ ہے جب قوم کو کھڑا ہونے کا کہنا چاہیے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اجلاس میں وزیر آزم مران خان بھی شریک تھے صدر مملکت نے حکومت کی درخواست پر دو سالہ کارکردگی بیان کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا تھا صدر مملکت کے خطاب کے آغاز ہوتے ہی اپوزیشن نتجاج کرتے ہوئے ڈیس بجانا شروع کر دیئے اور بعد اعضاب آکار کر دیا کہ ماضی قریب کے واقعات کے اعتبار سے ان پر ایک نظر ڈالیں اور پچھلے سال دو سال کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالیں کیا 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 کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے مستقبل کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم نے ماضی میں سکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے یاد دلانا قوم کو کہ تم نے یہ سیکھا تم نے یہ حاصل کیا لہٰذا تم ایک عظیم قوم کی طرف جا رہے ہو آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں وزیراعظم کے دو ٹوک اعلان کی کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا وزیراعظم عرمان خان نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے اسی کی دہائی میں لسانی سیاست نہ ہوتی تو کراچی ترقی کرتا متحدہ بانی نے کراچی میں بہت تباہی مچائے کراچی کو نیا اور موڈرن شہن برانے پر کام کر رہے ہیں نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جان لیتے ہیں نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میری پوری زندگی جدو جہد میں گزری نو سال کا تھا جب سے جدو جہد کر رہا ہوں سیاست کینسر اسپطال سے بڑی جدو جہد ہے ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی کو منمانا بہت مشکل کام تھا کوشش کی جائے تو اوچ نیچ سے خوف نہیں آتا برے وقت سے لوگ خبر آ جاتے ہیں عظر خان نے زبدرز پارٹی بنائی تہاں برے وقت میں ناکام ہو گئے وزیراعظم نے کہا کہ ڈالر میگا ہونے سے روپیہ گرتا ہے پھر بجلی گیس اور امپورٹ کی قیمت بڑھتی ہے بجلی کی قیمت بڑھائیں تو مشکلات نہ بڑھائیں تو خسارہ ہوتا ہے بجلی مہنگی کرنے کا سب سے زیادہ نقصان انڈسٹری کو ہوتا ہے ہم پہلے ہی دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنا کر سستی بیچ رہے ہیں توانائی کے حوالے سے پندر روز میں پورا پلان اور مکمل پالیسی سامنے لا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ چینی کے زخیرہ اندوس پیسہ بنا رہے ہیں چینی کی قیمتیں مصنوعی طریقے سے اوپر نیچے کی جاتی ہیں ملک میں ہر جگہ کارٹل بنے ہیں شگر کمیشن رپورٹ کی فرانسک انکوائری ہوئی تو فرنڈ مین بروکرز نکلے یہ بہت طاقت پر لوگ ہیں پکڑے جائیں تو بلیک میل کرتے ہیں اور متحد ہو کر دباؤ ڈالتے ہیں کمیشن رپورٹ پر شگر مرز ایسوسییشن حکم امتنہ لے آئی اور واجد زیا کو لیٹر میں دھمکیاں دی گئیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے خراب تعلقاتی خبریں بے بنیاد ہیں ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو آپ نے سنا اب بات کرتے ہیں پاکستان کے محتحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان محایدے پر کیا رد عمل ہے اسرائیل یو اے ای محایدہ فلسطینیوں کو جائز حقوق دیے جائیں پاکستان نے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان محایدے پر کہا ہے کہ محایدے کے حوالے سے علم ہے پاکستان ہمیشہ سے پختہ اہد پر کار بن رہا ہے کہ فلسطین کے عوام کے تمام جائز حقوق انہیں دیے جائیں جس میں اس تصواب رائے کا حق بھی شامل ہے مزید جان لیتے ہیں اس اپورد میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیث نے محایدے پر پاکستان کے رد عمل سے آگہ کرتے ہوئے کہا ہے پاکستان نے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل میں تعلقات کی مکمل بحالی کے محایدے کا مشترکہ بیان دیکھا ہے یہ دورس مزمرات کی حامل پیش رفت ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ منصفانہ جامعہ و پائدار امن کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ اور اوائیسی کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے مطابق ہمیشہ دوریاستی حل کی حمایت کی ہے زاہد حفیث کا کہنا تھا کہ پاکستان اس تجزیے سے رہنمائی حاصل کرے گا کہ کیسے فلسطینیوں کے حقوق اور امنگوں کو مقدم رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے علاقائی امن سلامتی اور استحقام کی پاسداری کی جاتی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان امن محایدہ ہوا تھا جس کے تحت دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے محایدے کے مطابق اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کے یک طرفہ الہاق کے اپنے منصوبے کو موخر کر دے گا یہاں بات کرتے ہیں آرمی چیف اور مایکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے ماں بین ہونے والی ٹیلی فونیں کراپ دیکھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے کامشیں قومی فریضہ ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے ورکرز، موبائل ٹینز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ڈی جوی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا اور مایکروسافٹو گیٹس فانڈیشن کے سربراہ بیل گیٹس کے دمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے جس میں پاکستان کی کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور انصدادی پولیو مہم پر تبادہ خیال کیا گیا بیل گیٹس نے پاکستان بھر میں انصدادی پولیو مہم کے لیے پاک فوج کی کامیاب اقدامات کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ہر جگہ انصدادی پولیو مہم کی رسائی یقینی بنائی ہے پاکستان میں بچوں کی صحت کی بہتری کے لیے تعاون جاری رکھیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے کاوشیں قومی فریضہ ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے ورکرز، موبائل ٹیمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ انسی او سی کے ذریعے پاک فوج کے تعاون سے کرونا پر قابو پایا گیا حکومت کے دو سا مکمل ہونے پر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کے دوران عمران خان نے حکومتی کارکرتگی کو اپوزیشن کے لیے بری خبر قرار دیا عمران خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم کسی کو این آر او نہیں دیں گے عمران خان کی حکومت نے ثابت کیا ملک کے مفاعت میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں مزید وزراء کی ریپورٹس کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ ماضی میں لیے گئے کرز کے پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے حکومت نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اقراجات میں کمی کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اپنی کارکرتگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ماضی میں لیے گئے کرز کے پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے بیس ارب ڈالر خسارے کو کم کر کے تین ارب کر دیا گیا حکومت نے ایکسپورٹز بڑھانے کے لیے مراد دی ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اقراجات میں کمی کی صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے فنڈز کم کیے گئے ہم نے کسی ادارے کسی وزارت کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی حفیظ شکہ کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ٹیکس ریبنیو متاثر ہوا کرونا سے پہلے ٹیکس بڑھنے کی سطح سترہ فیصد تھی کرونا وائرس کے دوران ایک ہزار دو سو چالیس ارب کا پیکج دیا روانسال سٹیٹ بینک سے کوئی کرس نہیں لیا ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی حکومت نے بلا تاثب ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پاکستانیوں کو امداد دی ملکی تحریک میں پہلی بار دو سو پچاس ارب روپے لوگوں کو دیے گئے کرونا سے بے روزگار ہونے والوں کو نقب امداد دی گئے مشیر خزانہ نے کہا کہ زراد کے لیے دو سو اسی ارب روپے کا پیکج دیا حکومت نے کاروباری طبقے کو سستے کرزیں فرہام کیے چھوٹے کاروبار کے تین ماہ کے بجلی کے بل بھرے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا سمنٹ کی سیل تیتیس فیصد بڑھی وہ پچھلے دو سال میں ہم نے پانچ ہزار ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے کرز واپس کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو کوئی حکومت کوئی ملک ایسا نہیں جس کے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھا اور ان دو چیزوں میں ہماری جو پفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی نہ ہم ایکسپورٹس پڑھا سکے ہیں نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائدہ دنیا پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے اسد عمر نے کہا کہ اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے کہ کپتان کریس پر سیٹ ہو گئے ہیں اور لمی ایننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں وزیراعظم کسی کو این آر او نہیں دیں گے عمران خان کی حکومت نے ثابت کیا ملک کے مفاد میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی سطح میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا دوسری جانب تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر اپنے بیان میں مریم عمرانکزیم نے کہا کہ دو سال سے ملک پر نا اہل ترین حکمران مسلط ہیں حکومت کی دو سالہ کارکردگی برطرین مایوس کون اور کرپ ترین ہیں دو سال پاکستان اور وام کے لیے قیامت بن کر گزرے ملک کے اندر کرزہ ابھی ایک موصوب فرما رہے تھے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنے لوگ بولتے ہیں جھوٹ کہ اب تو نام بھی یاد نہیں رہتا کہ کس نے کون سا جھوٹ بولا تھا ابھی فرما رہے تھے کہ ہم نے کرزہ نہیں لیا تو تیرہ ہزار ارب کا کرزے کا اضافہ دو سال میں کس کی جیب میں گیا وہ تیرہ ہزار ارب کا کرزہ کسی روڈ پر نہیں لگا نواز شریف کی طرح پاکستان دس ویک میں مزید خبروں کو شامل کریں گے یہاں لیتے ہیں چھوٹا سبریک موسیقی 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 موسیقی